ناظرین اکرام تارک ملک ناظرہ کے چیئرمین کو ایک بار پھر نوکری سے ہاتھ دونا پڑا تارک ملک وہ قابل پاکستانی ہیں جن کی پوری دنیا میں قدر کی جاتی ہے ورلڈ بینگ میں بھی وہ خدمات سر انجام دے چکے ہیں انہیں سب سے پہلے دوہزار تیرہ میں پاکستان چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تھا جب الیکشن دہندلی کا کیس چال رہا تھا اور تارک ملک نے کہا تھا کہ ناظرہ کے پاس یہ سہولت موجود ہے کہ ان کو انگوٹھے کے نشان سے پہچان کر وہ بتا سکتے ہیں کہ کیسے نے ووٹ ڈالا ہے اس بات پر نواز شریف ان سے صحت نراض ہو گئے ان کو اسطیفہ دینا پڑا اور ملک سے باہر جانا پڑا اور ان کے ہاندان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا وہ آپ روف کلاسرہ کے ٹی وی شو یوٹیپ پر پڑے ہیں ان میں دیکھ سکتے ہیں تارک ملک ہمیشہ اسے ملک کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں عمران خان حکومت میں سو لوگوں کے انٹرویو ہوئے جن میں تارک ملک سب سے قابل تھے تو انہیں اس پوسٹ پر لائے گیا انہوں نے اپنے دور میں بے شمار اچھے کام کیے جدت لانے کی برپر کوشش کی تارک ملک ہمیشہ سے سول پسند بندہ ہے کبھی کسی کی غیر قانونی بات نہیں مانتا صحافتی حلقوں میں خبر یہ ہے کہ یہ پھر سے نواز شریف کے انتقام کا اشکار ہوا ہے ساری قوم جانتی ہے کہ غیر قانونی کام نواز شریف کا طور امتیاز ہے تارک ملک کو اتنی تنہا اس ملک میں نہیں مل سکتی جتنی یہ بندہ باہر کی دنیا میں کما سکتا ہے لیکن اس کو جذبہ حب الوطنی کا کیڑا ہے جو اسے یہاں باندے رکھتا ہے انشاءاللہ عمران حان کی حکومت جب بھی آگی تو تارک ملک کو دوبارہ چیرمن ناظرہ بنایا جائے گا تاکہ وہ جو سفر ادھورا چھوڑ جگہ ہیں اسے مکمل کر سکے پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ بų پاکستان زندہ پاکستان زندہ بارکو ترجمة نانسي قنقر